دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیکٹیریو فیج کا لائف سائیکل کیسے ہوتا ہے بیکٹیریو فیج ہے اپنا لائف سائیکل کس طرح پورا کرتا ہے اور کون کون سا لائف سائیکل جب آپ فالو کرتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریو فیج کی تو بیکٹیریو فیج دو نظروں سے ملکے ملا ہے پہلا لفظ یہاں پہ پہلا وارڈ موجود ہے وہ ہے بیکٹیریو بیکٹیریو کا مطلب ہے بیکٹیریو دوسرا لفظ موجود ہے یہاں پر وہ ہے فیج فیج کا مطلب ہوتا ہے ایٹر یعنی کہ ایک ایسا وائرس جو بیکٹیریو پر حملہ کرتا ہے اسے کل کر دیتا ہے اسے کھا جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بیکٹیریو فیج ہے اصل میں بیکٹیریو فیج وہ وائرس ہوتے ہیں جو اصل میں بیکٹیریو کی لائسز کرتے ہیں بیکٹیریا کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں کیونکہ بیکٹیریا کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں لائسز کرتے ہیں تو اس لئے انہیں بیکٹیریووفیج کیا نام دیا جاتا ہے اب بیکٹیریووفیج کو دوسرا نام دیا جاتا ہے وہ ہے انٹرا سینللر اوگلی کے لیے اس لئے کہا جاتا ہے انٹرا سینللر سینل کے اندر دوسرا م simplest ہے کیا چошہ اولی کے لیے ہوسٹ سپیسیفک that virus that organism which cannot believe without host یعنی کہ جسے artificial media کے اوپر کلچر نہ کیا جا سکے اسے obligate parasite کہتے ہیں تو وائرس بیسیلی کیا ہے انٹرانسلل obligate parasite موجود ہے اسی نیا وائرس کی جو replication ہوتی ہے وہ صرف اور صرف replication جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے وہ صرف اور صرف بیکٹیریاں کے اندر جو ہے اس کی replication ہوتی ہے کیونکہ اس کی replication صرف اور صرف کیا ہوتی ہے بیکٹیریاں کے اندر ہوتی ہے اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اصل بیٹو ہے وہ کہا ہے انٹرانسلل obligate parasite موجود ہے اب اس کے جب life cycle کو دیکھتے ہیں تو اس کے life cycle میں مختلف قسم کے step ہے اس سے پہلے کہ ہم اس step کو دیکھیں تو ہم ایک جنرلائز بیکٹیریا فیج کا structure دیکھتے ہیں جب ہم بیکٹیریا فیج کا structure کو دیکھتے ہیں تو اس کے بیسیلی دو حصے ہوتے ہیں ایک پورا یہ پروٹیل کا بنا ہوتا ہے یہ جو پروٹیل کا بنا ہوتا ہے اسے پروٹیل کوٹ یا اسے کیپسل کا نام دیتے ہیں دوسرا اس کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلی قصicting جو نیوکلی قصاص کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیک قص fingernaل موجود ہے پھر اس کیپسل کے حصے ہوتے ہیں یہ اوپر والا حصہ موجود ہے اسے کہا جاتا ہے یہ کیا یہ ہے یہ اس کا کاولر ہے یہ اس کی کیا ہے یہ اس کی ٹیل ہے اور یہ ٹیل کے فائیبرز ہیں بیسیکئلی پیٹیلیو فیج اس کی دو stepping면 پروٹین کوڈ والمجابے جو موجود ہے ساتھ جناكیا ایسیڈ کا موجود کا موجود ہوتا ہے جو پروٹین والمG پروٹین کوڈ والمجابوں پر ہیٹ ہوتا ہے اس کی تیل ہوتا ہے تھیل کا موجود موجود ہوتے ہیں یہ scrollingار پھیلتیا کیہ کے بکٹیلیو پر کیا کرتے ہیں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندرہ موجود ہوتا ہے انزائم جسے لائسوزائم کا نام دیا جاتا ہے تو یہ بیسکلی ایک بیکٹیریا فیڈ کے کیا ہوتا ہے سٹرکچر موجود ہے اب جب لائسیکل کی بات کرتے تو پہلا کام اس کا ہوتا ہے اٹیجمنٹ کہ بیکٹیریا فیڈ کیا کہتا ہے بیکٹیریا پر جا کے اٹیج کرتا ہے جسے ہم اڈرابشن کا نام بھی دیتے ہیں تو اٹیجمنٹ کے لیے یہ بیکٹیریا کے اوپر ڈھونتا ہے کونسی جگہ ریسیکٹی پوائنٹ یہ بیکٹیریا کے اوپر جا کر وہ جگہ ڈھونتا ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے جہاں پر سپیسیفک پروٹین یا سپیسیفک جو ہےنا کیا ہوتے ہیں وہ سبسٹریٹ موجود ہوتی ہے تاکہ کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی ٹیل کے اندر جو انزائم ہے وہ سبسٹریٹ کے ساتھ ملے اور لاکن کی مارڈل کے مطابق وہ کیا کر سکیں وہ کمپلیکس کو بنا سکیں جب وہ کمپلیکس کو بنایا گے تو ان کے درمیان کیا ہو جائے گا ویک کیمیکل یونین بن جائے گا اور یہ ویک کیمیکل یونین ہے یہ وائران یعنی کہ وائرس اور جو ہے کیا ہوگا اور یہ بیکٹیریا کی سیلوال کے دریان ہوگا تو پہلا کہاں اٹیجمنٹ ہے اٹیجمنٹ کیلئے کیا کرے گا بیکٹیریوفیجر لینڈ کرے گا ریسیپٹیو پائنٹ کو دونے گا وہاں پر کیا کرے گا لانکن کی مارڈل کے مطابوع وہاں پر اٹیچ ہوگا اور اٹیچ ہونے کے بعد هویگ کیمیکل جو ہے وہ یومین بنا لے گا اب جب یہ اس کے اوپر کیا کر چکا ہے اٹیچ ہو چکا ہے تو اٹیچ ہونے کے بعد اب اپنی چیز یہ ہے کہ اس نے کیا کرchu اپنا نکلری کیسٹ اپنا ڈی این لو源 وہ بیکٹیریا کے اندر ڈالنا ہے اس کے ڈالنے کیلئے سے کرنی پڑے گی پینٹریشن اس کی پینٹریشن کے لئے اس کے ٹیل میں موجود ہیں انزائم اور وہ انزائم کونسا لائسوزائم انزائم موجود ہے یہ لائسوزائم انزائم کیا کرے گا یہ جو ہے پیکٹیریا کی سہنوار کو ڈیزار کرے گا جبکہ سہنوار وہ کیا کرے گا ڈیزار کرے گا تو یہ ٹیل کے اوپر شیٹ موجود ہے یہ شیٹ کیا کرے گی یہ شیٹ کنٹریکٹ کرے گی جبکہ کنٹریکٹ کرے گی تو کنٹریکٹ کرنے کی وجہ سے یہ کیا کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا وفیڈ پہ پہ کیا ہوا؟ اٹچ ہوا یعنی بیکٹیریا پہ جا کے اٹچ ہوا جب وہ وہاں جا کے اٹچ ہوا تو اٹچ ہونے کے بعد کیا کیا؟ اس نے اپنی ٹیل شیٹ کو کیا کیا؟ کنٹریکٹ کیا، جب اس نے کنٹریکٹ کیا تو اسے کیا ہوا؟ ٹیل فائبر یا ٹیل کوڑ جو ہے وہ نکڑی اور سیل والد کے اندر گھس گئی اور گھسنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنا نیوکلی کیسیڈ بیکٹیریا کی سیل میمبرین سے اندر کرتے ہیں سائٹو پلاد میں انٹر کر دیا اب جب اس نے اس کے اندر کیا کیا انٹر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف تا کیسیڈ بیکٹیریا کا جو پروٹین کو اٹھا ہے کیسیڈ ہے وہ باہر رہتا ہے اور نیوکلی کیسیڈ صرف اندر جاتا ہے لیکن بہت سارے اینیمل وارس ایسے ہیں جو ایسے ہون اپنے پروٹین سمیت کیا کرتے ہیں وہ جو ہیں وہ انٹر ہو جاتے ہیں کس کے اندر وہ جا کے انٹر ہو جاتے ہیں ہوسٹ کے سیل کے اندر پھر وہاں جا کے کیا بناتے ہیں وہ انویلپ بنا لیتے ہیں اب یہ اس کا مطلب پہلا اس نے اٹریشمنٹ کی دوسرا اس نے کیا کیا پہنی ٹریشن کی جب پہنی ٹریشن ہو گئی تو اب لائف سائیکل شروع ہوگا بیکٹیریا فیج کا اب لائف سائیکل بیسکلی دو قسم کا ہوتا ہے پہلا لائف سائیکل موجود ہے جسے لائٹک لائف سائیکل کا نام دیتے ہیں لائٹک بریک ڈاؤن اس کو ہم ماسٹر سلیب کا نام بھی دیتے ہیں ماسٹر سلیب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہی وائرلڈ کا جو ہے نوکلک ایسڈ بیکٹیریا کے اندر انٹر ہوگا وہ بیکٹیریا کی مکمل مشینلی کو کنٹرول کر دے گا وائرلڈ ڈی این اے بیکٹیریا ڈی این اے کو ڈسٹرائے کر دے گا جب وائرلڈ ڈی این اے بیکٹیریا ڈی این اے کو ڈسٹرائے کر دے گا سل کی مشینلی بائیو سنفیٹک مشینلی پر کیا کر دے گا کنٹرول کر دے گا جب اس کی بائیو سنفیٹک مشینلی پر کنٹرول کر دے گا تو اس کی مشینلی کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کرے گا پھر اس ریپلیکیشن کے بعد وہ اپنا وہاں پہ کیا کرے گا پر روٹین کوڈ کیاپسڈ بنائے گا اور پچیس منٹ کے اندر اندر کیا ہوں گے 200 کے قریب جہاں نیڈ ہیں وہ بیکٹیریو فیج کے کوٹ اور جہاں بیکٹیریو فیج کا DNA کا کیا تھا کاپیس کی وہ تیار ہو جائیں گے جب یہ کاپیس تیار ہو جائیں گی تو اس کے بعد کیا کرے گا ان کو اسمبلنگ کرے گا اور اسمبلنگ کرنے کے بعد پریشر کی وجہ سے کیا ہوگا بیکٹیریو سیل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا برسٹ ہو جائے گا جب وہ برسٹ ہوگا تو اس کے برسٹ ہونے سے کیا ہوگا اس میں سے 200 کے قریب یا 250 کے قریب ہیں بیکٹیریو فیج ہیں وہ ریلیز ہوں گے تو ایک ایسا پائی سائیکل جس میں کیا جس میں وائرل ڈی این اے بیکٹیریو ڈی این اے کو ڈسٹرائے کرے اس کی مشینری پر کنٹرول کرنے اور اس کی مشینری کو یوز کرتے ہو اپنی کیا کرے ریپلیکیشن کرے اپنا پروٹین سنتسز کرے اور اس کے بعد اس سیل کو ڈسٹرائے کردے اسے پھار دے اس کو برسٹ کردے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائٹکل لائٹکل ہے لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بات دفعہ اگر کنڈیشن انفیوریبل ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وائرس جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے ایک اور نشیل جیسے ہم نام دیتے ہیں ہوسٹ گیسٹ کا اب اس نشیل جی میں کیا کرے گا اس نے جو موجود ہے وائرل کا ڈی این اے وہ بیکٹیریا کے ڈی این اے کے ساتھ پیس فلی کمبائن ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرل کا ڈی این اے بیکٹیریا ڈی این اے کو ڈسٹرائی نہیں کرے گا بلکہ وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ انکاوپریٹ ہولے گا وائرل ڈی این اے اور بیکٹیریا ڈی این اے انکاوپریٹ ہو کر پرو فیج کی شکل میں موجود ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لائٹ سائیکل جس میں کیا ہو جس میں وائرس کا ڈی این اے بیکٹیریا کے ڈی این اے کو کو ڈسٹرائی نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ کیا ہو انکوپریٹ ہو دے اور پروفیج کی شکل میں موجود آپ طرح ورڈ کو بہر کریں تو ورڈ بھی ہے پروفیج اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ ابھی جو ہے وائرس نے جو ہے وہ بیکٹیریا کو کل نہیں کیا وہ بیکٹیریا کے ڈینے کو ڈسٹرائی نہیں کیا بیکٹیریا کو بھی نہیں کھایا اس لیے اسے پروفیج کا نام دیتے ہیں اب بیکٹیریا نارمولی کیا ہونے بیس منٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہونا ہے جب بیکٹیریا کے ڈینے کی کاپی تیار ہوگی تو اس کاپی کے ساتھ وائرس کا ڈینے بھی انکوپریٹ ہے تو جیسے اگر بیکٹیریا اپنی کانونی بنائے گا تو وائرل کے ڈینے کی بھی کیا بنتی جائیں گی کانونی کاپی استیار ہوتی چلی جائیں گی اور وہ وہاں پر کیا ہوگی انیمٹی فارن کے اندر موجود ہوگا تو وہ وائرس جو کیا ہوتا ہے وائرل کے ڈینے جو بیکٹیریا ڈینے کے ساتھ موجود ہے اسے ہم نام دیتے ہیں نائسوجینک وائرس کا یا اسے ٹیمپریٹ وائرس کا نام دیتے ہیں اور اسے کامل لکھا جاتا ہے پروفیج یعنی یہ فیج سے پہلے گا ہے اب یہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہے گا جب تک اسے انڈکشن نہیں بھی رہی اب یہ انڈکشن کیا ہے انڈکشن کا مطلب یہ ہے سٹیمولیشن جب انڈکشن میں کوئی چینج آئے گی کوئی فیزیکل چینج آئے گی یا کیمیکل چینج آئے گی یا وہ سگنل بھی رہے گے کہ وائرس کیا کر سکتا ہے وہ بیکٹیریا کے سیل سے باہر آ سکتا ہے تو ہم کے انڈکشن ہے جیسے اسے انڈکشن ملے گی تو انڈکشن ہونے کے بعد لائسوجینک سائیکل جو ہے وہ لائٹک میں چینج ہو جائے گا اگر اسے انڈکشن نہیں ملتی تو وائرل ڈی اینڈے جو ہے وہ بیکٹیریا ڈی اینڈے کے ساتھ لائسوجینک فارم میں ٹیمپریٹ فارم کے اندر ہوسٹ گیسٹ فارم کے اندر کیا رہے گا اس کے ساتھ رہے گا اور اس کی کاپیز بھی بیکٹیریا ڈی اینڈے کی طرح کیا تھی رہیں گے تیار ہوتی چلی جائیں گی تو یہ بیسیکلی کیا تھا یہ بیسیکلی لائس سائیکل تھا بیکٹیریو فیج کا جس نے ہم نے ڈسکس کیا کہ لائٹک سائیکل کیسے بنتا ہے اور لائسوجینک سائیکل کیسے بنتا ہے شکریہ